بریڈنگ سیزن کی تیاری کے لیے کس طرح کے پرندے لینے ہیں ایج ان کی کیا ہونی چاہیے بریڈنگ سیزن کی تیاری کیسے کرنی ہے یہ ٹپس آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں تو ویڈیو مکمل سنیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو رنبرز پرینر چینل میں آپ کو ولکم کرتا ہوں بریڈنگ سیزن میں ہم نے ساری چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھی ہوتی ہے لیکن ایک چیز کو مس کر جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ پریندہ کیسا ہونا چاہیے یاد رکھیے گا کہ ہم یہاں شاپ پر اپنی مجود ہیں پریندے بھی مجود ہیں یہاں پر کسٹمر نائنٹی پرسنٹ ایسا آتا ہے کہ بھائی ہمیں لگا ہوا آپ بریڈر جوڑا چاہیے یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ بریڈنگ سیزن کی تیاری میں ہے ایک چیز ہوتی ہے کہ بریڈنگ سیزن آ چکا تب ہم رکمنٹ کرتے ہیں کہ آپ بریڈر جوڑا ہی لیں جب آپ بریڈنگ سیزن کی تیاری میں ہے نا تو یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی بریڈر جوڑا نہ خریدیں کیونکہ بریڈر جوڑا وہ ہی اپنا سیل کرے گا جس میں کوئی نہ کوئی فالٹ ہوگا یہاں تو وہ انڈے دیتا ہوگا پریندہ لیکن پھینک دیتا ہوگا انڈوں پر بیٹھتی نہیں ہوگی مادی یہاں انڈے بھی دیتی ہوگی انڈوں کے اوپر بیٹھتی بھی ہوگی بچے نہیں نکلتے ہوں گے یہاں بچے بھی نکلتے ہوں گے لیکن بچے مر جاتے ہوں گے بچوں کو پال نہیں پاتی ہوگی مادی کوئی نہ کوئی فالٹ ہوگا جس کی بنا پر کوئی بھی بریڈر جو بندہ ہے وہ اپنا بریڈنگ سیزن کے آف میں جو اپنا پیر سیل کر دیتا ہے اور پھر وہ کیا کرتا ہے دوسرا برڈ لے کر اس کو تیار کرتا ہے تو نمبر فرسٹ ٹپ میں آپ نے ابھی جو مطلب اپرل کا منت چال رہا ہے مئے جون جولائے اگست یہ تین چار ماہ میں آپ نے بریڈنگ سیزن کی تیاری کے لیے بریڈر پیر نہیں خریدنا کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ نے اڈلٹ پیس ہی لینا ہے تو نر اپنی پسند کا اٹھائیں مادہ پیرٹ اپنی پسند کی اٹھائیں اور پھر ان کی پیڈنگ کروائیں پیڈنگ پر میں لگ سے ویڈیو بناوں گا یہ پارٹ ٹو ہم بنا رہے ہیں بریڈنگ سیزن کے لحاظ سے تو پہلے ٹپ میں آپ نے بریڈر پیر نہیں خریدنا اپنی پسند کا میر فیمیل اڈلٹ پیس اٹھا کر اس کی پیڈنگ کروانی ہے کم از کم یہ چیز کلیر ہوگی کہ فالٹی برڈ نہیں ہے دوسری چیز ایج بہت مدنظر رکھنی ہے ایسا نہیں کرنا کہ مطلب آج اپریل کا منت چل رہا ہے مائے جون جولائی اگست چار ماہ رہتے ہیں بریڈنگ سیزن آنے میں اب بریڈنگ سیزن آنے سے پہلے ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہمارا برڈ ریڈی ہونا چاہیے اس کا مطلب اگر آپ لاؤ برڈ لیتے ہیں اس کی عمر کم از کم کم از کم چھ ماہ ہونی چاہیے اگر آپ جاوا فنچز لیتے ہیں کم از کم عمر پانچ ماہ تک چار ماہ تک ہونی چاہیے اسٹیننگ پیلٹس لیتے ہیں کم از کم عمر تین ساڑھے تین ماہ ہونی چاہیے کاکٹل لیتے ہیں تو کم از کم عمر اس کے بھی چھ سات ماہ ہونی چاہیے کیونکہ جب تین چار ماہ گزریں ہمارا برڈ ریڈی ٹو بریڈ ہو چکا ہو تیسے ٹپ میں جب بھی آپ نے اپنا برد حریدنے جانا ہے آپ کو بائنگ ٹپس آنے چاہیے پرندے کی فلائنگ مکمل ہونی چاہیے پرندے کے نیل ٹیل مکمل ہونی چاہیے پرندے کی آئیز ہوکے ہونی چاہیے پرندے میں نرمدہ کنفرم ہونا چاہیے آپ کو اور پرندے کی ایج کنفرم ہونی چاہیے آپ کو میں پھر چار پانچ پیلوں پر بات کروں اس کے ناحون اس کی دم اس کے پر فلائنگ اس کی اس کی عمر نرمادہ یہ پانچ چیزیں کنفرم کرنے کے بعد آپ کے پاس وہ پیس وہ پیر آنا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ فالٹی برڈ نہیں ہے تو تیسے ٹپس میں آپ کو ہریدنے کا پتہ ہو فالٹی برڈ نہ ہو ایسا نہ ہو کہ آپ تین چار ماہ کیر کر کے بریڈنگ سیزن میں اپنے برڈ کو لے کر آتے ہیں تو وہ برڈ ہی فالٹی ہو کسی کی فنگر نہیں ہے نیل نہیں ہے ٹیل نہیں ہے فلائنگ نہیں ہے تو برڈ بریڈر نہیں بھی ہو سکتا فورٹ ٹپ میں آپ نے اپنے برڈ کو لازمی محول 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 پڑھنا ہے بار 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 بات کرنا کوئی بھی بات نہیں کرتا اگر آپ کے پرندے کا محول اچھا نہیں نہ ہوگا یاد رکھی گا کہ آپ کا برڈ بریڈ نہیں کرے گا اسے باہر کسی سے ڈر نہیں ہونا چاہیے ہیپی انوائرمنٹ ہو جولے لگے ہو سٹینڈ لگے ہو ہو سٹیک لگی ہو کچھ بھائی کہتے ہیں کہ جولے میں بیٹھ کے پرندہ انڈے نہیں رہتا بھائی محول جتنا ہشکوار ہوگا نا پرندہ اتنی جلدی بریڈ کرے گا ضروری تو نہیں اس نے جولے میں بیٹھ کے کراس میٹنگ کرنی ہے انہیں بھی اس چیز کی سنسر کے جب کراس میٹنگ کرنی ہے تو کہاں بیٹھنا ہے چوبیس گھنٹے کھیلتے نہیں رہتا برڈ محول کو اشکوار چیز یہ کرتی ہے پرندہ ہش ہوتا ہے انجوائے کرتا ہے جب انجوائے کرتا ہے اگریسیو ہوتا ہے اگریسیو ہونے سے پیڈنگ ہوتی ہے اور میٹنگ جلدی سٹارٹ ہو جاتی ہے اپنے برڈ کے محول کو بہتر کریں آپ کا ٹائمز آیا نہیں ہوگا خوراک بہتر کریں کیلشیم ویٹامن دیں ہمارے سے لینا چاہیے آپ کو ہمارا میاری کیلشیم چاک میڈیکل کٹ مکمل جس میں ویٹامنز کیلشیم انٹی بائٹک موشن بخار بریڈنگ پوڈر جیسی چھے چیزیں ایک پاکس میں مل جاتی ہیں آپ نے برڈ کی ہیلتھ پر توجہ دیں محول پر توجہ دیں اور اس کے ساتھ پیڑ وہ خریدیں جو آپ کو بریڈ کر کے دیں ایسا نہ ہو کہ بریڈنگ سیزن آ تو جائے لیکن ہمارے جو پرندے ہیں وہ انڈے ہی نہ دیں تو اگر آپ ہمارے سے برڈ کی میڈیکل کٹ برڈ کی اسیسریز پوٹس دانہ دانہ ساف کرنے والی مشین ہنڈو میسیچوزے نکالنے والی مشین جو لے سٹینڈ پرندے کچھ بھی حریر نہ چاہیں کانٹیکٹ کریں 0347 44117 پر اپنا آرڈر بک کروائیں پورے پاکستان میں ہم ڈیلیوری کر رہے ہیں thank you so much رومی یاد رکھیے گا اللہ حافظ